جب آپ نے زعبیٰ عقبال عوان ابھی ریسندی میں نے ویٹیو ڈیکارڈ کی دی جس میں میں نے نوائس بنانا آپ کو سکھایا تھا تو آج کچھ امرا ٹاپک ہے وہ ہے سمولی اگر میں دو ڈیٹس کے اوپر جسے نورمالی کوئی اس طرق اپلیکیشن ہوتی ہے یعنی انی ونٹرین سیلز کی تو کم پل صریح ہوتا ہے کہ وہ جو یوزر ہوتا ہے جو ہم سے اپلیکیشن بنوار رہے ہیں تو اس کی رقارمنٹ ہوتی ہے کہ اسے دو ڈیٹس کے اوپر سٹاک کتنا آیا دو ڈیٹس پہ کتنی سیل ہوئی اس کی لازمی دو ریپورٹ سے کم بسری ہوتی ہے جو اس کو چاہیے ہوتی ہے تو آج کی گلاس پہ ہم لوگ دو ڈیٹس کے اوپر سٹاک اور اس کے بعد پہ دو ڈیٹس پہ سیل جتنی ہوئی ہے وہ بھی ہم اس کی سمبری بنیں گے سمبری بیسکلی اس کو جب دی جاتی ہے تو ہارڈ کو بھی میں دی جاتی ہے اور وہ جو ہے اس میں جو ہے وہ ٹوٹل اماؤنٹ ٹوٹل سٹاک کتنا آیا اس کے علاوہ جو ہے وہ کتنی سیل ہوئی ہے کیا پرافٹ ہوا کیا لاز ہوا یہ سب چیزیں ہمیں اس کو جو ہے کیلکولیٹ کر کے دینی ہوتی ہے تو میں دو ڈیٹس پہ سٹاک بنا ہوں سٹاک کی سمبری بنائیں گے تو اس پر بس کے لئے ہمیں ایک فارم بنا لیتا ہے اور میں نے یہاں سے سیمبل ایک فارم لے لیا اور اس کا میں نے نام رکھ دیا فارم سٹاک سمبری اب اس کے لئے میں وہی کام کروں گا یعنی دو آڈیل سٹاک کریں گے تو اس سے پہلے میں یہاں پہ سٹارٹ ڈیٹ اور انڈڈ دیتا ہوں تو اس پر بس کے لئے ہم نے یہاں پہ ایک لیول لیا ہم نے پاس کر دیا سٹارٹ ڈیٹ اس کے ساتھ ہی اپنے ایک ڈیٹ ٹائم پکر دے دیا ہم میں چونکہ میچ کروں گا اپنے کولم کی ٹائپ سے اور کولم کہنا جو میں نے ڈیریو اس کی ٹیبل کہنا جو کولم منایا اس کے لئے وہ میں نے رکھا ہے وہ اس کی ٹائپ میں نے ڈیٹ رکھی ہے تو ہم یہاں پہ جو کہ یہ لانگ فارمنٹ میں آ رہا ہے یا پہ الفہ بیٹ آ رہا ہے تو یہ اس کو نہیں پکرس رہے گیا تو اس کو ہمیں فارمنٹ جا کے اس کو ہم شورٹ کر دیتا ہے ساری فارمنٹ میں جا کے اس کو ہم نے شورٹ کر دیا اور اسی طریقے سے ہم اس کو انڈڈ بھی دیتا ہے انترہ بول کرنا چاہے تو اس کی سائز اس کا سٹائل وگر دیتا ہے ہم لوگ اس طریقے سے میں اینڈ ڈیٹ بھی دے دوں گا ہم نے سٹارٹ ڈیٹ دی دیا اسی کو ہم نے کوپی کیا اور اس کا ہم نے اینڈ ڈیٹ بھی دے دیا پہلے تو ہمیں ریپورٹویس جنرائف کرنے پڑے گے اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ریپورٹ جنرائیت ہو جائیں گی پھر ہمو ا처 کےGirls کے اندنوز اینڈ ایس کو میچ کریں گے تو میں یہاں پر فیلہ بنا لیٹا ہوں اس کو آدمی اس کو بنانا نہیں ہے اور اکر ہمیں آدمی بھی دیتا ہوں لیکن ہم پہلے تو ریپورٹ جنرائیٹ کریں گے بعد مو اچھوں گے میں نے کوئی اس میں جو ہے وہ ویو اگر نہیں بنایا تو ہمیں اس میں ویو بھی بنانا پڑے گا دونوں ٹیبلوں کے دمیان میں اور پھر اس کے آگے ہیں اس میں ہمیں ریپورٹ جنرائیٹ کرنے پڑے گی تو پہلے ہم یہاں پہ آگے اس کا ویو کریٹ کرتا ہے میں ویو ڈیزائن موڈ سے بنا لیتا ہوں تو ڈیزائن موڈ سے ویو بنانے کا طریقہ بھی میں پہلے کراچ چکا ہوں اپنے ریکارڈنگ میں ہے میں پسکل ریکارڈنگ دیکھا کر رہے ہیں اس میں ہمیں تمام چیزیں پارچلی کرا چکا ہوں ابھی تو ایک اپلیکیشن لے کے سٹارٹ کر رہے ہیں تو ہم نے ریزائن موڈ پہ بیو بنانے کے لیے رائٹ کلک کرنا ہے بیو پہ اپنے نیو بیو کرنا ہے اب مجھے کیا چاہیے مجھے فور ایزیمبل مجھے سٹاک بلکہ اس میں تمہیں ضرور بھی نہیں پڑے کیا ہمیں تو سیور سے سٹاک سے چاہیے میں اگر دیکھتا ہوں تو سٹاک کے ٹیبل کے اندر میرے پر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جس کے میں ضرورت ہے تو لیکن اگر جہاں سیل بنائیں گے تو اس سے ہمیں بیو چاہیے ہمیں وہاں پہ آئیٹم کا نیم چاہیے ہوگا کہ کون سا آئیٹم بھی کہا ہے اگر نام دینا چاہے تو فیلال تو ہم جو ہے ویسے بنا لیتے ہیں ہم اسٹاک کے ٹیبل پہ بیو بنا لیتے ہیں تو اسٹاک کے ٹیبل پہ ہم ریپورٹ جنرل کر لیتے ہیں پھر ہمیں بیو کی ضرورت نہیں ہے ہم نے یہاں سے جو ہے ریپورٹ ویور لیا فارم کی سائز ہم جو رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں اگر میں چاہتا ہوں میکسیمم میرے اپلیکیشن کے ساتھ سائز کی ہو جائے اب یہاں پہ ویٹ پہ آکے جیسے سیون بنائین ہے اب میں نے سوچے سے فور ایزمبر میں نے فیفٹین ہنڈڈ کر دیا تو یہ فیفٹین ہنڈڈڈ تو نہیں ہوگی جو میکسیمم جو لیند ہوگی اس پہ آکے ویٹ پہ آکے رک جائے گی دیکھے میکسیمم تیرہ سوڈی اور تیرہ ہنڈڈ پہ آکے رک گئی اور ہائٹ بھی میں میکسیمم دیتا ہوں تو جیسے میں یہاں پہ انٹر کروں گا تو اس میں میکسیمم ہے اس پہ ہمارا فارم جا کے رک جائے گا میکسیمم اس کے بھی جو ہے میری ریزولیشن کے ساتھ سے وہ تیرہ ہنڈڈڈ ہے اور ہائٹ جو ہے وہ ونزیلڈ ڈیبل فور ہے لیکن ہم کلائنٹ کی سسٹم کے ساتھ سے بنائیں گے میں اس کو جاہاں پہلا دیتا ہوں ہم نے یہاں پہ ریپورٹ جنیٹ کرنے کیا وہ بیٹی پہنڈ کرتا ہے ہمارے پس کولم پہ اگر میں چاہوں تو اس سے زیادہ بڑی چاہیے تو ہم اس کو وہاں پہ جو ہے لینڈسکیپ میں بنا سکتا ہے اور اگر فارم کے اوپر اگر میں جیدہ چھوڑا فارم بنانا اس کو ریپورٹ جنیٹ کرنے کیلئے اپنے وہی کام کرنا ہے وہی سارے سٹیپس ہیں ڈیزائن ان نیو رپورٹ کر دیں گے اور یہاں سے اپنے نیو کا بٹن پریس کیا نیا دیٹا سوس بنائے گا دیٹا بیس نہیں بنے گی اور دیٹا سیٹ بھی نیا بنائے گا ہم نے دیٹا سیٹ لے لیا ہے پھر اپنے وہی کنیکشن پہ آگے کنیکشن اسٹنگ آپ کے انوینٹری ہی کیا رہی ہے لیکن انوائس سیلیکٹڈ تھی کنیکشن اسٹنگ اس پہ چلا سکتے تھے لیکن میں نے اس لے لیا ہے تو ہم نے یہاں پہ انوائنٹری کے نام سے ہمارے پاس دیٹا بیس ہوسٹو سیلیکٹ کر لیا ہے پھر اس کے بعد اپنے یہاں پہ آکے جو ہے وہ یس کرنا چاہے تو یس کر دیتا کہ اس کو جو ڈی پاس و پاس کر دے اور اس کے بعد پھر آپ میں یہاں پہ ٹیبل پہ آ جاتا ہوں ٹیبل پہ آکے میں سٹاک کے ٹیبل سے میں رپورٹ بنانا چاہتا ہوں تو ہم نے سٹاک کو چیک لگا دیا اور پھر اچھا سٹاک میں میں نے دو چیز بزوں بنایا تھے ایک سٹاک بنایا تھا اور ایک میٹیل سٹاک بھی بنایا تھا لیکن میں سٹاک پہ کروں گا اس وقت ہمارے پاس کتنا آئیٹم کوئنٹیٹی بھی موجود ہے اور کتنا آئیٹم ہمارے پاس آیا ہے وہ یہاں پہ ہمیں شو کر دے گا ہمیں چیک لگا کہ ہم نے سٹاک کر دیا تو چتنی بھی رپورٹ بنانے چاہے ہم منا سکتے ہیں لیکن طریقے کا سارا یہ ہی ہے جو بھی چاہیے ہمیں اس میں جو جو کولمز چاہیے وہ لے لیں گے میں نیکس کر دیتا ہوں مجھے آئیٹم آئیٹی چاہیے اس طرح ہمیں آئیٹم کا نام بھی چاہیے تو میں آئیٹم 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 انٹیجر تھی تو اس نے سم لگا دیا اس کو میں سم آٹا دیتا ہوں پھر آئیٹم کی کمپنی کا نام چاہیے کمپنی بھی لے لیتے ہیں پھر ہم پرچیس پرائز دے لیتے ہیں پھر ہم یعندی سیل پرائز بھی لے لیتے ہیں اس کے اس کی ٹائپ بھی انٹیجر ہے تو اس کو بھی یہاں سے ہم سم آٹا دیتے ہیں اور اسی طرح سے ہمیں یہاں پر جو ہے پرچیس کا پرسنٹ دینا چاہیے تو وہ بھی دے سکتے ہیں اس کے ٹائپ بھی انٹیجر ہے اور اس کے بعد پریوییس کوئنٹیٹی کتنی موجود تھی ہمارے پاس نیو کوئنٹیٹی ہمارے پاس کتنی آئی لے جاتا ہوں میں یہاں پہ ڈیٹن ٹاپ پہ دے دیتے ہیں اور ایکس پرائی ڈیٹ اور بارکود نمبر اس کی ہمیں ضرورت نہیں اس طرح کی سمبلی میں نہیں آتی ہے اگر دینا چاہے دے سکتے ہیں ٹوٹل اماؤنٹ دینا چاہے دے سکتے ہیں اگر ٹوٹل اماؤنٹ میں وہیں پہ جنرائیٹ کرا لوں گا فلال میں یہاں سے اس کو سم کو اٹھا دیتا ہے تو ہمارے پاس یہ ریپورٹ بن گئی یہی مجھے کولم چاہیے پھر اپنے پر اپنے پر اپنے نیکس کر دیا اور اس ٹرائل جو دینا چاہے پھر اپنے پر اپنے فنش کر دیا تو ہمارے پاس اس نے جو ہے ریپورٹ بنا دیا اب اس فارم کی جو ریپورٹ کی سائز بھی اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک مثال اے فور کی سائز آ جائے تو آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور باڈی کی پروپرٹیز پہ آ جانا ہے اور یہاں سے ہمارے پاس ریپورٹ پہ آنا ہے اور باڈی پروپرٹیز میں آئی ٹھنک میں پہلے پاسے بتا چکا ہم لوگوں کو لیکن آج یہ ریپورٹ پہ آنا ہے اور ریپورٹ کی پروپرٹیز پہ آنگے ریپورٹ پروپرٹیز پہ آنگے یہاں دیکھیں ہم جو ہے لینڈسکیپ کرنا چاہتے ہیں یہ پورٹریٹ کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں تو میں اس کو پورٹریٹ ہی رہے دیتا ہوں فلا لگے اس پر تو لینڈسکیپ پہ لے آئیں گے اور یہاں سے ہم پیپر کی سائز رکھیں گے تو ہم یہ نوملی جو اے فور کی سائز جلتی میں اے فور ہی سیلیک کر لیتا ہوں اور اس کی بتاہیڈ آ جائے گی اگر اپنی مرضی کے مطابق اس ہم کسٹم کرنا چاہے تو کسٹم بھی کر سکتے ہیں اور اب یہ ہمارے پاس سائز جنرڈ ہوگی اب دیکھیں اسی حساب سے ہمارے پاس نے اے فور کی سائز پہ کچھ اس کو منیج کر دیا کسی کی سائز چھوٹی بڑی کرنا چاہتے ہیں جیس سے مجھ ہم چھوٹی کر دیتا ہوں پرچیس پرائے سے سائز میں چھوٹینا چھوٹی کر لیتا ہوں پرچیس پرائز کی سائز چھوٹی کر لے پریویس کونٹٹیس ہم چھوٹی کر سکتے ہیں نیو کونٹٹیس ہم یقم کر سکتے ہیں طوٹل کونٹٹٹی کر سکتے ہیں اور اب جو ہمراس کافی جس پیس بچ گیا ہے میں چاہتا ہوں اس میں میں آئیٹم نیم کی سائز سوری بڑی کر دیتے ہیں آئیٹم کمپنی کی سائز ہم تو اچھے بڑی کر لیتے ہیں اور ڈیٹ کی سائز بڑی کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس اس طرح سے ہم نے دیزائن کر دیا ابھی بھی ہمارے وہ جگہ ہے کیونکہ ہم اس کے ساتھ سے جو ہے وہ اچھے پرسنٹ کی سائز دیتے ہیں اور ہم نے یہاں سے نیو کوئنٹیٹی کر دیا اور ٹوٹل ہم نے کوئنٹیٹی بننے پر لیتے ہیں ابھی بڑی سائز بن رہی ہے آئیٹم کے نیم ہی کپ اور اس طرح سے اگر میں یہاں بھی ٹائٹل میں بھی چینج کرنا جاتے ہیں ٹائٹل میں بھی کر سکتے ہیں چینج میں نے یہاں بھی دے دیا ہم نے کا ڈیٹ اور آئیٹم نیم آئیٹم آئی ڈی دینا جاتے ہیں تو ہم یہاں پہ آئی ڈی کر دیتے ہیں اس کو اور آئیٹم کا نام ہم نے رہن دیا آئیٹم کمپنی کر دیا اور پہ یہاں پرچیس پرسنٹ تھی تو پرچیس پرائس تھی تو میں اس کو پرائس کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم نے پرچیس پرائس کر دیتا ہوں پی پرائس کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم اس کو سیل پرائس لے آتے ہیں سو میں ایس پرائز کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم پی پرسنٹ کر دیتے ہیں ہم نے پی اور پرسنٹ کے سائن دیتی ہے یہ ساتھ میں پی بیس کو انڈیٹی کو ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں ہم نے کہا پی اور نیو کو انڈیٹی کو بھی ہم نے یہاں پہ انڈ کو انڈیٹی کر دیتے ہیں انڈ کیو کر دیتے ہیں انڈ کیوٹی بھائی کر دیتے ہیں ٹوٹل ہمارے پاس کو انڈیٹی ہو گئی ہم نے کہا ٹھیک ہے تھوڑی سی سائز مزید ہمارے پاس جگہ ہے ہم اس کی طور پر درست ہے اس کو کھلا کھلا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح اگر ہم کمپنی کا نام لکھنا چاہتے ہیں تو وہی طریقہ جو ہم نے ہمیں سمجھا چکا ہوں ویسے ہی آپ یہاں پہ ٹیک بوکس لے لیں آپ سب کو ایک ساتھ سیلیک کر رہے ہیں اس کو موو کر کے نیچے لے آئے ہیں اوپر آپ یہاں پہ کمپنی کا نام دینا چاہتے ہیں کمپنی چاہتی ہے ہم نے یہاں سے کمپنی کا نام لکھ دیا ہم نے ایکس وائے زیت ہم نے ہم نے سپر مارکیٹ بولڈٹہ لے کرنا چاہتے ہیں لوگوں لگانا چاہتے ہیں سب میں لازلہ سے بتا چکا ہم ایسا کر لیں اب جو ہمارے پاس یہ آگیا ہمیں کچھ کرنے سے ہوتی ٹیبولر فارم میں ریکارڈ آئے گا اور اس حصہ سے ریپورٹ جنیٹ ہو جائے گی اب اب جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ اب اس کا اگر ٹوٹل نکالنا چاہتے ہیں ٹوٹل کوئنٹیٹی کتنی ٹوٹل دینے جاتے ہیں تو آپ نے یہاں سے ٹوٹل دے لیا اور سب کے ساتھ اگر ٹوٹل کرنا چاہتے ہیں ٹوٹل کوئنٹیٹی ہمارے پاس تو ٹوٹل آجائے گی وہ سب کا آئیٹم شلیک کر دے گا وہ پھر لاسٹ میں فل ٹوٹل آجائے گا اس سے نیو کوئنٹیٹی کا ٹوٹل ہم کرنا چاہتے ہیں نیو کوئنٹیٹی ہمارے بس کتنی آئی ہے اور اسی طرح سے کتنی ہمارے پاس جو ہے وہ پرچیس پرائز ہم نے کتنی پیمٹ کی ہے جو جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہم یہاں سے اٹھا سکتے ہیں تو ہم یہاں پر پرچیس پرائز کے لیے میں پہ لے دیتا ہوں تو میں یہاں پر دیتا ہوں رائٹ کلک کیا اور رائٹ کلک کر کے ہم نے یہاں سے ایکسپریشن بھی آگئے اور وہی ہم نے ڈیڈا سیٹ جو ہمیں لاسٹ کلاز میں کیا تھا تو پرچیس پرائز کو میں یہاں پر سم بھی لگا ہوں ہم نے انٹیجر کی ٹائپ ہے ہم نے وہ پاس کر دیا اس کی سائز بھی ہم مینج کر لیتا ہے کیونکہ اس کی امانٹ بڑے گی تو لازمی بات ہے ہمیں ٹیک بہوس پڑا چاہیے ہوگا تو ٹوٹل کا ٹیک بہوس بھی اس سے بڑا کر لیتا ہے پیچے در سیل پرائز کے بھی اگر میں ٹوٹل نکالنا چاہتا ہوں پرچیس پرائز کے پڑے گی ٹوٹل اس سے کتنا انہوں نے پیسہ دیا ہے تو کتنے ان کی انویسمنٹ ہوئی ہے تو یہاں سے ان کو بتل جائے گا ان کی انویسمنٹ کتنی ہے کوئنٹیٹی دینا چاہے تو کوئنٹیٹی دے سکتے ہیں سب کو طریقہ دینے کا طریقہ وہی ہے اب آپ نے سیمپل جو ہے اس کو بنانے کے بعد اب آپ نے فارم پہ آنا ہے اور فارم پہ آگے آپ نے اس ریپورٹ کو ایمپلیمنٹ کر دیا ریپورٹ ٹو کے نام سے ہے ہم نے ریپورٹ ٹو ایمپلیمنٹ کر دیا اب implement کرنے کے بعد جب میں یہاں پر run کرتا ہوں اور دیکھیں میں اس کو start up form بنا لیتا ہے ویسے menu اگر بنا کے بھی دے سکتا ہے میں فیلال اس کو start up form بنا لیتا ہوں اور اس کو میں یہاں سے جو ہے وہ start up form دے لیتا ہے ہم نے فرم اور اس کا منام رکھتا ہے stock summary stock summary ہم نے start up form بنا دیا اب تو اس سے میں run کروں گا تو load event پہ چکے پاس ہوا ہے تو ہمارے پاس سارا ریٹا جتنا بھی ہے اور سب کا سارا ریٹا ہمارے پاس report میں show جائے گا تو بہت بڑا ڈیٹا ہے میرے پاس ہوگے سوپر مارکی کے ڈیٹا بھی اس پڑا ہوا ہے record پڑا ہوا ہے سوڑا ٹائم بھی لے گا اور سارا ڈیٹا وہ fetch کر رہے گا بعد میں اس کو ہم دو ڈیٹس پہ لیں گے اب دیکھیں یہاں بھی load کر دیا سارا ڈیٹس نے لے کر آ گیا اب یہ میرے پاس جگہ ہے form میں میں چاہوں تو اس کے سائد مزید address کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہمارے پاس دیکھا جائے تو میرے پاس یہ 78 pages پہ ڈیٹا آ رہا ہے جو کہ میرے پاس basically ایک سوپر مارکیٹ ہے اس کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے جس میں میرے application چل رہی ہے تو اسی کا ڈیٹا میرے پاس موجود ہے recently تو نہیں ہے 2016 تک کا ڈیٹا میرے پاس پڑا ہوا ہے اور اس کے بعد پہ جو ہے وہ میں نے ان کے backup نہیں لیا میں نے اپنے backup نہیں لے کر رکھا تھا لیکن اس سکت جب مجھے application میں بنا رہا تھا تو ساتھ ساتھ میں ان کا backup لے کر اس کے ساتھ سے ان کو somebody generate کر رہا تھا تو اس سے مجھے ان کے ڈیٹا چاہیے تھا تو میں ڈیٹا لیا بھائی تو یہ امرو 78 pages پہ آ رہا ہے ہم میں اس کو filter کر دیتا ہوں یہ امرو ڈیٹ جو ہے اب 2016 تک کا ڈیٹا میرے پاس ہے پھر ہم میں ڈیٹ کیسے اس کو filter کروں گا تو آپ نے پہلے تو وہی کر دینا ہے آپ نے اپنے ڈیٹا سیٹ پہ جانا ہے جب یہ ہم نے بنایا تھا اور ہمارے پاس آئے ڈیٹا سیٹ اسے ہمارے ڈیٹا سیٹ ون کے نام سے میں نام نہیں دیا اسے نام دینا چاہیے رائیڈ کلیک کر کے اس کو configure کر دیا ہم نے اور یہاں سیمپل آپ نے ویئر کا cloud لگا دیا ویئر اور میں اب چیک کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو ڈیٹ ان کو کہ ڈیٹ ان کی ستاری کو ڈیٹ اس کے پر ان کے پر سامان آیا ہے لیکن میں نے یہاں بھی ٹاپ پی رکھا تھا اس کو ڈیٹ ان کو میچ کروں گا میں نے کہا ویئر ڈیٹ ان بیٹ ون لگانا چاہے بیٹ ون لگا سکتے ہیں اور اگر گریٹر دین لگانا چاہے وہ لگا لیکن بیٹ ون جیدہ بہتر جائے گا ہم نے کہا بیٹ ون اور جب پیرامیٹر پہلا دیا ہم نے کہا اس اور انڈ اور ہم نے یہاں پہ آکے دوسرا پیرامیٹر پاس کر دیا ابھی کیوں کیا لگی ہے سیلیکٹ اسٹائرک فرم سیلیکٹ اسٹائرک فرم ٹیور کے نام آگیا اور پھر ہم نے کہتا ہے ویئر ڈیٹ بیٹوین اور پھر ہم یہاں پہ اپنے کولنگ کو جو ٹائپ ہے اس کو دیا جو ڈیٹ یا جو بھی اس کے کولنگ کو نام اس سے دیں گے ویئر اور اس کو میچ کیا پھر پیٹوی نام اسٹار ڈیٹ اور انڈڈ سے اس کو میچ کریں گے جیسے میں یہاں پہ اس کو امپلیمیٹ کرتا ہوں تو وہ لازمی وہاں پہ جو ہے ایرر آ جائے گا کیونکہ وہ میسے اس کی ویلیو مانگی گا جو کہ میں نے اس کو یہاں پہ آسائن نہیں کی بھی ہے اب دیکھیں جب میں آتا تو لوڈ ایوان پہ تو وہ مانگی گا تو میں چاہتا ہوں لوڈ پہ نہیں ہے پرنٹ کے بٹن پہ آئے میں جیسے پرنٹ پہ آجاتا تو یہاں پہ اس نے ایرر دیا اب ایرر دیا تو یہاں میں اس کو جو ہے پہلے اس کو ویلیو آسائن کر دیتا ہوں تو میں اسے پوچھ رہا ہے اس سٹرنگ کی ویلیو پوچھ رہا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں ڈیٹ ٹائم پکر ون ڈاٹ ٹیکسٹ اور پھر اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا ای کی ویلیو تو میں نے کہا ڈیٹ ٹائم پکر ڈو اور ہم نے کہا ڈاٹ ٹیکسٹ تو دنوں نے بھی اس کو آسائن کر دی کیونکہ ہمیں پتا ہے جو ڈیٹ او فورمنٹ کی جو ویلیو ہوتی ہوا اسٹرنگ فورمنٹ میں ہوتی ہے تو یہاں پہ جو اسٹرنگ فورمنٹ میں نے اس کو پاس کر دیا ہم نے اس کو کٹ کر کے بٹن کے ایمڈ میں پاس کر دیا ہم میں جو دو ڈیٹز ہوں گا اسی ڈیٹز کے اوپر ہی ڈیٹا آئے گا اس کے علاوہ باقی رپورٹ جنیٹ نہیں کرے گا تو یہاں پہ ہم نے ڈیٹ دے دی جیسے میں سکسٹین تک کا ڈیٹا موجود ہے تو پہلے تو میں سکسٹین پہ آ جاتا ہوں اور میں سکسٹین کی جنوری سے لے کے جنوری کے فرض سے اور جسے میں آج ہی رکھ دیتا ہوں لیکن سکسٹین تک ڈیٹا موجود ہے میں پرنٹ کا پٹن پیس کرتا ہوں تو ہمارے پر جو سٹاک موجود ہے جنوری سے لے کے اب تک کا اب یہ بھی دیکھیں ہمارے پاس ٹوئنٹی پیجز پہ گیا ہے تو لاسٹ میں دیکھیں یہاں میں ٹوٹل اس امان بتائی ہم نے کتنا آئیٹم کتنے کا آئیٹم پ ہمارے پاس جو ہمارے پاس سیل پرائز ہے وہ کیا ہے کوئی کم ڈیٹا کر کے دیکھ لیتے ہیں اور میں اس کو سکسٹین کی جنوری کے تھرٹیس دے رہتا ہوں اکتیس جنوری تک کا ڈیٹا لے رہتا ہے ہمارے پاس جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ ہمارے پاس ابھی جو ہے وہ پی ایک پیجز سے زیادہ آ رہا ہے یہ آئیٹم ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس پرچیس پرائز ہے ٹوٹل ہم نے جو انویسمنٹ تھی وہ ایک میں نے کیے وہ اس کی یہاں پہ آک انویسمنٹ تھی تو آئی ٹھنگ مجھے اس پر ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یہ شاید صحیح جنریٹ نہیں ہو رہی تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ آئے صحیح جنریٹ ہو رہی یا نہیں ہو رہی تو اب آپ نے یہاں پہ اپنی ریپورٹ پہ آنا ہے اور جو میں نے اس کو آسائن کیا تو میں اس پہ آکے ایکسپیشن پہ آتا ہوں میں نے کیا دیا ہے تو اچھے سوری میں نے پرچیس پرسنٹ دے دیا ہے جب ہی دیکھیں جلت آ رہی تھی ہمیں پرسنٹ نہیں چاہیے ہمیں تو بیسیکلی جو اس کی آہ جو کاؤسٹ ہے اور جو کو اس کی جو ہے اماونٹ ہے یعنی پرچیس پرائز ہے اس کا اسمہ نکالنا ہے ہمیں اس پرچیس پرائز کا نکالنا ہے اور اس کے بعد پھر اب آپ اس کو میں رن کروں گا تو انشاءت ہے اب ایکس ایکس صحیح بھول صحیح فگر آئے گی میرے پاس تو میں آگر اس کو سیکسٹین کی جنوری کا ہی ڈیٹا دیتا ہوں ہم نے جنوری سے لے کے جنوری کے فرس سے اور جنوری کی میں فیفٹین تک کا ڈیٹا دیتا ہوں ہم نے جنوری کی فیفٹین تک کا � تو جہاں پہ جنمری فرس جنمری ففٹین آ جائے گا اور لاسٹ میں آخر میں ہمارے پاس جو ہے وہ ٹوٹل نکالے گا آپ دیکھیں بلکچ صحیح ٹوٹل ہو رہا ہے جن سب قیسطیں ٹوٹل کر دیا اور یہاں بتا دیے ٹوٹل انویسمنٹ کیا ہے یہاں پہ ہم لیبل پاس کر دیں گے ٹوٹل انویسمنٹ لکھ دیں ان کا بھی ٹوٹل نکالنا چاہے جن کا نکالنا چاہے کوئیشو نہیں ہے صحیح کہ اگر ہمارے پاس وہ سیل کا بھی بنائیں گے تو سیل کے اندر بھی اسی طرح ہم ٹوٹل کر دیں گے ٹوٹل سیل کتنی ہوئی ہے اور بھی اس کے اندر ہم جو ہے وہ اس میں چاہے تو اس میں پروفٹ پرسن بھی پروفٹ بھی نکال سکتے ہیں کہ میں بس کیا پروفٹ رہا ہے اگر اس کی ریپورٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ آگئے وینڈو فارم کیا ہے پہلے میں سیل کے کولم آپ کو دکھا دوں کہ مربع سیل کے کولم کیا ہے سیل کے ٹیبل کے اندر جو میرے پر کولم موجود ہے کیا ہمیں کسی آر ٹیبل سے کچھ چاہیے تو کسٹمر ہے سیل پرائز موجود ہے ہمارے پر ٹوٹل پرائز موجود ہے یہاں پہ ہمارے پر جو بیسیکلی جو آئیٹم میں اس کا نام نہیں ہے تو آئیٹم کا نام جب ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کا بدلہ ہے کہ مجھے آئیٹم کا نام وہاں سے چاہیے ہوگا اور یہاں سے اس کی قوائنٹیٹی اور چیزیں چاہیے ہوگی تو میں پر کولٹیک انوائس بھی بنی ہوئی ہے جب ہم نے انوائس کے لئے یوز کی تھی اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر میں اس کو یوز کرتا ہوں تو کیا میرے پاس یہاں پہ ڈیٹا آئے گا تو میں یہاں سے سوری میں ایکسیکلی کرنا ہے تو میرے پاس جو ڈیٹا آئے گا تو اس میں آئیٹم کا نام ہے تو اسی طریقے سے ہمارے پر جو ہے وہ سیل آئیڈی ہے سیل پرائز ہے قوائنٹیٹی ہے ٹوٹль پرائز ہے سیشن اے ڈی کر میری زرورت نہیں ہے غام کی ضرورت نہیں ہیں کھر دینا چاہے دے دیں کہ یہاں پہ آئیٹم نے میں آرhos آ رہے ہے سیل آئے ڈی سیل پرائز ہے آ رہی ہے تو سیل پرائز نمیر پیس آ رہی ہے ٹوٹل پرائز اب یہ سیل آ رہی ہے تو یہاں پہ ہم جہ ہے سامنی نکالنا چاہے سامنی ذکضی نکال سکتے ہیں اگر ایک نیا انوائس بنانا چاہتے ہیں اگر میں سیل کی ریبل بھی آتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس سیل پرائز بھی ہے اور کوئنٹیٹی بھی ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس چاہیں تو ہم یہاں سے اسی سے بھی نکالنا چاہے تو بھی صحیح ہے آئیٹم کے نام کے ساتھ چاہیے تو ہم اسے نوائس پہ لے لیتے ہیں اور ویسے اس کا پر ہمیں نکالنا جیسا بھی ہم نے کیا تھا ویسے اس کا نوائس کو یوز کرتے ہوئے دو ڈیٹس کے اوپر اس کی نوائس نکالتے ہیں جیسا بھی ہم نے نوائس کی ریپورٹ نکالی تھی ویسے دو ڈیٹس کے اوپر یہاں پہ نوائس کا پرنٹ نکال دیں سارا طریقے کار وہ ہی ہے ویسے نوائس آ جائے گی دو ڈیٹ ٹائم پکر کے اوپر تو ویسے کام ہو جائے گا تو اس طریقے ساما اس کے جو ہے وہ سیل کی سمری بن جائے گی سٹاک کی سمری بھی ہے اور جتنی سمری ملٹیپل ٹیبل سے چاہیے تو ہم بیوئی بنا کے کام کرتے ہیں مینڈر وائز جیڑا اس کو چاہیے ہوتا ہے اس کے ایک مثال ہے اگر سیلز مین ہے تو اس کے ساتھوں چاہیے کمپنی وائز چاہیے اس کو کمپنی وائز اس کمپنی سے کتنا سامان دیا تو آپ سے سمریز تو بہت بنوائے گا لیکن جتنی بھی بنانا چاہے تو کوئی اشو نہیں ہے آپ کو سمپل سی باتیں جو ہے وہ پیسے مل رہے ہیں اس کے اگر میں آپ سمری بنا کے دے رہے ہیں تو اس کی مطبع اس سمری سے سر ماں اپنا سٹیپ سا رہے ہیں اسیسے سامری بنا کے دیتے رہے ہیں اور جو ہے وہ سارا کام کرنے اگر کسی ہی اشو ہوتا ہے کسی بھی ا biomب قر väl اگر کچھ بھی شو ہوتا ہے تو اس سے کونٹک کر رہے ہیں مجھے کمنٹ کر رہے ہیں میں آپ کو اس کے منا کے آپ کو دکھا دوں گا اور اس کے علاوہ ایک امر ایک فارم رہے گیا ریٹرن والا منشنлан نیکس ریکارڈنگ میں میں وہ بھی کرا دوں گا تو میرے چینل کو دیکھ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور کمنٹس کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور جو بھی آپ کی کمنٹس ہوں گے اس کے آگے ہیں میں سن اس پوسیبر جو ہے وہ میں انشاءاللہ جو ہے وہ کام کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ٹھیک اللہ حافظ